وَعَلَىٰ اَلَىٰ 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 تَيَّبِينَ وَالْتَاهِرِينَ وَالْمَعْسُمِينَ وَالْمَزْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحَنَا لَقَا فَتَحَمْ مُبِينَ سورہ فتح کی پہلی آیت اس سورہ میں اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے اللہ نے اس سورے میں اپنے چاہنے والوں کو بہت سارے وعدے کیے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے انہیں اللہ خوبصورت وعدے کرتا ہے اللہ کو دوست بناو اور کچھ بھی question نہ کرو اللہ کے will پر full submission دے دو تو اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری دعاوں میں اثر پیدا کر دوں گا آگے فرماتا ہے کہ اگر میں تمہیں آزمائش میں ڈالو اور تم نے سبر کیا تو تمہارے پچھلے اور آنے والے گناہوں کو ماف کر دوں گا اللہ یہ بھی promise کرتا ہے کہ تمہارا سبر تمہارے لیے سواب کا ذریعہ بن جائے گا اللہ کا مقصد ہے ہمیں اپنے قریب لانا اگر ہمیں ایک سچا مومنٹ بننا ہے تو دل کے کسی بھی کونے میں کسی کے لیے بھی نفرت نہیں رکھنی چاہیے سلوات قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں دو راستے بتائے ہیں ایک سرات مستقیم ہے جو سیدھی رہا ہے جس پر چل کر ہمیں شکر کرنا چاہیے اور دوسرا سرات مستقیم سے ہٹ کر ہے وہ راستہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے جو سیدھی رہا پر چلے گا اسے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا پر اگر پھر بھی وہ اس پر ثابت قدم رہے گا تو اللہ اسے کامیابی ضرور اتا کرے گا سیدھی رہا پر چلنا مطلب مومنٹ کا دل نہ دکھانا نماز وقت پر ادا کرنا اور ماں باپ کی عزت کرنا ایسا کرنے سے ہم شیطان کو بھگانے میں کامیاب ہو جائے گے اگر ایک بار شیطان ہماری نفس کو پکڑ لے گا تو اسے بھگانا بہت مشکل ہوگا پھر اس کی ساری صفتیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جیسے تکبر مومنٹ کو رعوف ہونا چاہیے نرم دل ہونا چاہیے اگر تکبر آئے گا تو وہ ہماری ساری اچھائیوں کو جلا دے گا اور وہ ہمیں تکوے کے راستے سے ہٹا دے گا سلوات اگر ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو یہ بغیر ہادی کے ممکن نہیں ہے امامت ہماری شنافت ہے ٹریڈ مارک ہے اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جیسے اگر ہم پاسوارڈ کو یوز نہیں کریں گے تو کوئی بھی ویب سائٹ نہیں کھلے گی ویسے ہی اگر ہم امامت کو نہیں اپنائے گے تو اسلام کے دروازے ہمارے لیے نہیں کھلے گے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو گریب کہہ رہا ہے تو وہ ہماری محبت کی توہین کرتا ہے اگر ہم قرآن اور اہل البیت کو لے کر ساتھ ساتھ چلے گے تو یقیناً سیدھی رہا پر ہوگے اور اللہ ہمیں کامیابی وکری ضرور عطا کرے گا ہر آزمائش میں ہمیں سبر کرنا چاہئے شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے جو ہر حال میں ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اب جب ہمیں گصہ آتا ہے تو وہ ہمیں اور بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اور گصہ ہو جاؤ پر اگر ہم کنٹرول کرے گے اور گصے کو پی جائے گے تو شیطان کو بھگانے میں کامیاب ہو جائے گے اگر مولا حسین کا دست شفقت اپنے سر پر پڑ جائے تو شیطانیت دور ہو جائے گی امام علی علیہ السلام نے بھی نیجل بلاغا میں ہمیں سمجھایا ہے کہ برائی کا پوجھ ہلکا کر دو اور اچھائی کو لے کر آگے بھا دوسروں کو ماف کرو تاکہ اللہ تمہیں ماف کرے مرسیفل بنو جو علی علیہ السلام سے پیار کرتا ہے اور گیپ پر ایمان رہتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے صاحبِ تقویٰ کہلاتا ہے اگر ہم سراتِ مستقین پر رہے تو اللہ ہمارے لئے سارے مشکل راستے آسان بنا دے گا سمود بنا دے گا سلوات امام حسین علیہ السلام کربلا میں امر بال معروف اور نہین المنکر کرنے گئے تھے امام علیہ السلام ہمیں سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے راستے مشکل بھی ہو تو ہمیں کیسے ثابت قدم رہنا چاہیے نماز نہیں بھوننا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے تو اللہ نے جو سورہ فتح میں وعدے کیے ہے وہ پورے ضرور کرے گا ہمیں وکڑی ضرور عطا کرے گا ہمیں ہمارے اخلاق کو صحیح کرنا چاہیے سلے رہم کرتے رہنا چاہیے جلسی کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے اور گسے کو کنٹرول کرنا چاہیے دنیا کی حوص کو مٹا دینا چاہیے اور آخرت کے سامان کو جمع کرنا چاہیے ایسا کرنے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے اور قریب ہو جائے گے ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائے گے تو وہ ہماری طرف ستر قدم بڑھائے گے امام عزیز علیہ السلام دین کی کشتی کے نا خدا ہے آپ دین کی کشتی کے رہنما ہیں یہ سفینہ تن نجات ہے جو اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہ ضرور پار ہو جائے گا اس کی مثال نو علیہ السلام کی کشتی سے ہے جو اس پر بیٹھ گیا وہ ضرور پار ہو گیا ہمارے آٹھوے امام عزیز علیہ السلام جب آشور کا دن آتا ہے تو بہت روتے ہیں کیونکہ کربلا میں آپ کے جگ کو بلائیا گیا اور دعوت دے کر زبا کر دیا گیا امام عزیز علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی ہمیں اپنے مسائب پر رونا آئے تو ہمیں اپنے گریے کو میرے جد امام حسین علیہ السلام سے منصوب کر دینا چاہیے اللہ امام حسین علیہ السلام کو بہت چاہتا تھا میں آپ کو بھی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا کربلا کا ایک ایک واقعہ ہمارے لیے درس ہے کہ جب اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمیں کیسے ثابت قدم رہنا چاہیے اور نماز نہیں بھولنا چاہیے تیروں کی بارش میں بھی امام علیہ السلام نے نماز وقت پر ادا کی آپ کے اصحابوں نے تیر اپنے سینے پر روک لیے امام جب مقتل میں اکیلے رہ گئے نہ بچپن کا دوست حبیب تھا نہ قوت بازو عباس نہ جوان بیٹا علی اکبر نہ شیر خوار علی ازگر اور نہ محمد بھی مارے گئے قاسم کی لاش بھی پامال ہو گئی اب امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا جب مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ جب بھی تھنڈا پانی پیئے تو میری پیاس کو یاد کرے سکسٹی یارز کے امام حسین علیہ السلام اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد اور تین دن کی بھوک اور پیاس جب مقتل میں آئے تو ایسے جنگ کی کہ دشمن حیران رہ گیا آخر خدا کی آواز آئے اے حسین اب میرے پاس آؤ جو تفلی میں وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا تیری جہاد پوری ہو گئی پھر اپنے تلوار کو میان میں رکھا دشمنوں کا حملہ شروع ہو گیا کوئی برچی مار رہا تھا کوئی تلوار مار رہا تھا کوئی گرز مار رہا تھا اور کوئی نیزہ مار رہا تھا اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بوریوں میں پتھر لائے تھا وہ پتھر مار رہا تھا پھر بھی آپ گوڑے سے گرے نہیں تین حرملہ سے کہا گیا کہ اب تین بھال کا تیر چلا ہو حرملہ کا تین بھال کا تیر چلا آپ کی پیشانی پر لگا آپ گوڑے پر سنبھل نہ سکے سلام ہو اس شہید پر جس کا لاشا نہ کربلا کی زمین پر تھا نہ گوڑے کی زین پر تھا آپ کی ماں نے آپ کو آگوش ملیا امام کو تین دن تک بھوکا پیاسا زبا کر دیا گیا آپ کو پانی بھی محسر نہ ہوا شمرہ آپ کی چھاتی پر بیٹھا اور آپ کی داڑی کو پکڑ کر کند خنجر آپ کی گردن پر چلا دیا وہاں کوئی روکنے والا نہ تھا صرف ایک آپ کی بہن تھی جو کہہ رہی تھی مت مارو میرے ماں جائے کو میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے پر دشمن کب سنتا آخر ہمارے بیمار امام نے کھیمے کا پردہ اٹھایا اور کہا السلام علیکہ یا عباد دلہ السلام علیکہ یا اپنا رسول اللہ اور بی بی زینب نے دیکھا اپنے بھائی کا سر نوکے نیزہ پر آ گیا آپ کی مییت کو کربلا کی جلدی ریت پر تین دن تک رکھا گیا نہ آپ کو گسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا آپ کا بیٹا وہاں ہوتے ہوئے بھی آپ کو دفنا نہ سکا سجاد قید میں ہے دفنائے کون آخر مییت شہے زمن کی بے گورو بے کفن ہے آخر میں ہم سب دعا کرتے ہمیں کربلا جانا نصیب ہو اللہ علانت اللہ اللہ علالقوم الظالمین سلوات بی علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی علی امام ہے میرا میں ہوں غلام علی 見て میرے بے کفنی张